بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم آج ہم آہ بات کریں گے یہ لیکچر نمبر لوی پاسٹر کا جو لیکچر نمبر ہے یہ لوی ہم عام طور پہ پڑھتے ہیں پاسٹر جب ہم اردو میں اس کی پرنانسیشن آہ کرتے ہیں لیکن فرنچ میں لوی ہے اس سائلنٹ ہے اور پاسٹر اس کے اگزیکٹ پرنانسیشن ہے تو یہ کسی طرح سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو آہ پہلے تو ایڈ فرسٹ جو نا ایک کو کہا گیا کہ وہ فالٹ پہ ہیں ایڈ فرسٹ جب ایس یہ پریپوزشن فریز میں آئے تو تو ایز ایڈ وو بیک کرتا ہے بلکہ ایز ای ناؤن ایک کرے گا ایڈ پریپوزشن کے بعد آیا ایڈ فالٹ کسور وار ہونا اس کے ساتھ بھی ہم دانی لگاتی اور ایڈ دا فرسٹ نہیں ہوگا ایڈ فرسٹ ہوگا جب ایڈ کے ساتھ استعمال کریں گے فریش جو ہے نمگوائے کے ادھر کنٹری سے ایک سیزن تک یہ مسئلہ حل ہو گیا سال ہو گیا کیور ہو گیا لیکن بٹری اپیرڈ فرسٹ جنریشن آف ڈیسینڈنٹس اس کے جو نیکس آف سپرنگ تھے اس میں یہ دوبارہ سے ایمپورٹڈ وارمز ہے ان میں جو باہر سے آئے ہوئے جو کیڑے تھے ان میں یہ دوبارہ سے بیماری اپیر ہوگی اور اس طرح سے انہیپیٹنٹس ہوتے وہاں کے جو ریزیڈنٹس سے وہ مجبور ہو گئے ڈریون ٹو فرسٹ ہو جانا اب یہ دو کلوزز کے درمیان ہم نے استعمال کرتے ہیں سیمک کولن استعمال کرتے ہیں جب دوسری کلوز پہلی کو ایکسپلین کر رہی تو یہاں پہ تب ہم استعمال کرتے ہیں ویسے تو بٹ کے ساتھ ہم کومہ یوز کرتے ہیں ڈریون ٹو مجبور ہو گئے امپورٹ فریش ایگز منگوانے میں ہر ساتھ سون ہاور جو ڈیزیز سپریڈ کر گئی نیبرنگ کنٹری کو بھی یہاں تک کہ جپان واحد سلک پروڈیوسک کنٹری تھا جو فری فرام جو بچ گیا میں نے کل بھی بات کی تھی فری آف ہوتا ہے کہ بیسے کانسیچنٹس نہ ہو ایلیمنٹس نہ ہو تو اس کو فری آف کہتے ہیں فری فرام ہوتا ہے ایکسکلوڈ کر دینا کسی چیز سے وائڈ کر دینا ہوتا ہے یہ ریڈیوس کیا سلک گروڈز کو ڈسپیر یا نہیں ریڈیوس کے ساتھ ٹو لگیا مایوس کر دیا تاؤزنڈ آف ایملیز ہے وہ فیسٹ وید ان کو سامنا کرنا پڑا رہی ان کو تواہی کا یہ ور فیسٹ بھی ہوتا ہے اور ٹو فیسٹ بھی ہوتا ہے یا فیسٹ بھی ہوتا ہے یا ایسے آئی فیسٹ دہ ٹربلز اور دہ ٹربلز ور فیسٹ یا آئی واز آئی واز فیسٹ وید ٹربلز یہ دونوں طرح سے ایکسپیشن یوز کرتے ہاں یہ ذرا دیکھ لی جیگا آئی فیسٹ ٹربلز تو یہ بھی جنہ وہ سنڈینس صحیح ہے اور آئی واز فیسٹ وید ٹربلز یہ بھی سنڈینس ہے دونوں ایک دوسرے کے ایکویلنٹ ہے تو یہ ہم دونوں اس طرح سے دونوں ان سنڈینس کو ہم استعمال کرتے ہیں اس کے بعد ہے جی نیکسٹ ہمارے پاس آہ تاؤزنڈ فیملیز وہ فیس کیا اس کو تباہی اور تنگس اتنی سیریس ہوگی کی ایٹین سکسٹی فائی میں گورنمنٹ نے پاسر کو کہا کہ وہ انویسٹیگیٹ کرے فائنڈ آؤٹ کرے انویسٹیگیٹ کا مطلب ہوتا ہے فائنڈ آؤٹ کرنا بیماری کی ریزن بتائے یا دونڈے انویسٹیگیٹ کرے ایڈ فرسٹ پھر وہی آگے فریز اس نے ریفیوز کر دیا آن ڈا گرونڈ اس وجہ سے آن ڈا گرونڈ یہ بھی سیٹ پریپوسیشن فریز ہے جب بھی ہم نے کسی ٹائم یا پلیس کی ایکسپیشن یوز کرنا ہو تو پریپوسیشن کے بعد ہم دعا لگاتے ہیں ان دا جس طرح سے ان دا کارنر ان دا روم آن ڈا ٹیبل تو یہ پلیس کی ایکسپیشن کے ساتھ ہم مستعمال کرتے ہیں کہ وہ کیمسٹ ہے اور ایک نیچرلسٹ نہیں ہے نیچرلسٹ کا مطلب ہوتا ہے جو بیکٹیرولیسٹ اس کو کہتے ہیں اس نے کبھی سلک وارم کو ٹیچ بھی نہیں کیا تھا اپنی لائف میں لیکن اس کی ساری جو ریکویسٹ تھی پلیڈ تھی ریکویسٹ تھی اگروننس آل ان وین فضول گئی بے کار گئی آل ان وین یا ان وین فضول جانا فیٹائل ہونا یوزلس ہونا اس نے کہا کہ سو مچ دی بیڈر جتنا بھی بہتر ہو سکے کرو نیومس نے کہا جو کے میسے لے کے آیا تھا گورنمنٹ سے آپ آپ کے پاس صرف جو ہے وہ آئی ڈی آز ہیں اونلی جانا وہ اڈ ورپ ہے تو ورپ سے پہلے استعمال کیا جو آپ کو آئے جو بھی آئی ڈی آئے وہ آپ اپنی observation سے میں بتا دیں تاکہ اس مسئلے کا حل کیا جائے ڈریون کے ساتھ ہم اس کے بعد کیا ہوگا آن ڈا گراؤنڈ آف بینگ آہ کیا ہوگا آہ یہ ہوگا آئی کوڈناٹ ریچ ڈیسنیشن تو دا گراؤنڈ نہیں ہوگا آن ڈا گراؤنڈ اور آف بینگ بیزی اس کے بعد ایٹ فرسٹ یہ والا استعمال ہوگا بدوٹ آرٹیکل ڈریون ٹو فورس ہو جانا لائنگ آن ڈا گراؤنڈ ہوگا جو پلیس کے expression کے ساتھ ہیں اور all in vain ہوگا in the vain نہیں ہوگا اب ہم questions پہ آتے ہیں ڈیزیز نے کیا financial loss کیا تو ڈیزیز نے زہر ہے financial loss کیا تو کیا ہوگا caused the disease caused financial loss financial loss کیا کیا loss کیا جی وہ force ہوگے اب force کر رہا ہے یا force ہوگے فارمرز were forced forced ہوگے to import fresh eggs every year اور it cost a lot of money اس کی بہت ساری ان کو cost جو ہے وہ ان کو پڑی تو یہ ہمارا سوال ہوگیا اب کہلیں their disease caused a huge financial loss for the for farmers it forced them to import fresh eggs every year or it cost them a lot yeah massively why passer کو کیوں force کیا گیا اب ہمارے پاس verb ہے force to passer was forced by the government کس لیے reason کو find out کیا نہیں to find out the reason of the disease اور انہوں نے اس کو کیا ہوگا advise کیا یا اس کو request کی the government requested him آہ تو کیا ہوگا conclude something یا conclude from his observation کیا اپنی observation سے اس کو conclude کر سکے یہ تو ہمارے three questions اب آگے چلتے ہیں next ہے جی یہ اس کو couple ہوا یعنی مل گیا couple with کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے ساتھ مل جانا مل گیا اس کی sympathy فار اس کی ہمدردی جو تھی کپل کے ساتھ وید آگے کسی چیز کے ساتھ جوائن کر دینا sympathy فار ہو گیا یہ دو ہم پریپوزشن پریپوزشن استعمال کرتے ہیں آئی سیمپیتھائیز آہ سیمپیتھائیز آہ سیمپیتھائیز فاری ہو تو ان کے دونوں ایکسپیشن ہم اس طرح سے یوز کرتے ہیں جو اُدھ کی ہمدردی تھی اس ڈیویسٹیڈر یا وہ سپوائلڈ ریجن کے ساتھ اس کو overcome کر لیا جو dominate کر لیا اس کی reluctance کو پہلے unwilling تھا وہ اس لیے وہ سیٹ آؤٹ ہوا یعنی چل پڑا سفر کے لیے الیس کے طرف دو ٹاؤن تھا سلک ڈسٹک تھا ساؤتھ والے جو ریجن تھے اس میں اس سلک ڈسٹری زیادہ تھی earlier observer جو پہلے جنہوں نے اس کا analysis کیا تھا انہوں نے دیکھا تھا کہ مائیکروسکوپ گرینز ہیں یا capsules ہیں ظاہر ہے وہ جو بیماریوں کے یہ جو bacteria کے جو capsules ہیں انڈے جس کو ہم کہتے ہیں وہ تھے bodies of disease warm میں لیکن کوئی بھی اس قابل نہیں ہوا سکسیڈ نہیں ہوا سکسیڈ کے ساتھ ان اور ظاہر اس کے ساتھ فورت فارم آ جائے گی remedy یا solution یا treatment میں انڈل کے پاسٹر نے سیجسٹ کیا collecting کو سیجسٹ کے ساتھ ہم فورت فارم استعمال کریں گے collecting کرنے کے لیے eggs کو جو دیے گئے ہیں late by ڈے دیے گئے ہیں ہر موت کو ہر جو ہوتا ہے اس کا کیڑا جو تتلی بن جاتی ہے موت separately اور صرف وہی رکھنے ہیں جو derived from جو دیے گئے ہیں انڈے healthy parents کو یعنی ہر انڈے کو چیک کرنا پڑتا تھا اور یہ تب ہی ہو سکتا تھا کام جب مائیکروسکوپ کا استعمال کیا جاتا اب ظاہرہ پاسٹر نے realize کیا کہ یہ instrument جو ہے بڑا strange ہوگا terrifying ہوگا horrible ہوگا peasant کے لیے کسانوں کے لیے سو اس نے try کیا reassure کرنے میں انہیں بتا کہ یہ چھوٹی سی لڑکی آٹھ سال کی بھی آف ایٹیئرز ایج ہونا چاہیے تھا نہ کہ old جب آف لگ گیا تو preparation کے ساتھ ہم نے ناؤن لگانا ہے old adjective اور ایج ناؤن ہے اس نے کہا کہ بلکل ماہر ہے expert ہے at home at home سے مراد ہوتا ہے expert ہونا easy ہونا comfortable ہونا اس نے بزید کہا سلک وام ریرز کو جو پالنے والے تھے attention pay کرنے کا pay attention direct ڈریکٹ یا ڈریکٹ ڈو ہوتا ہے ڈریکٹ کے ساتھ ہم preparation ڈو کے لگاتے ہیں کہ need ہے avoiding overcrowding کی بچنے کی avoiding کے ساتھ بھی ہم نے known یا جائرن استعمال کریں گے cleanliness uncleanness overheating اور unhealthy general unhealthy condition کو یہ چار چیزوں اس نے advice کی overcrowding uncleanniness overheating اور unhealthy conditions چونکہ یہ جرس انسیکس کو یا وہ دیشم کے کیڑے کو weaken کر دیتی ہیں اور ان کو liable بناتی ہیں اس خطرے کے خطرہ لاہق کر دیتی ہیں ان کو ڈیزیز کا liable کے ساتھ preposition ہم استعمال کریں گے to come liable to get derived from source کے لئے استعمال کرتے ہیں coupled with ہو گیا sympathy further at home ہو گیا nine years age آ گیا اور directed to do ہو گیا کون کون سے measures advise کی ہے یا اس نے کیا کیا کیسے research کی تو اس نے observe کیا he observed کیا ہے کہ ان کے اندر کرپسلز ہے کس کے اندر وہ پیڑوں کے اندر تو he found the کرپسلز in the diseased wombs اس نے advise کیا کسانوں کو کیا کرنے کے لئے تو he advise farmers generalize کرنا ہو تو farmers to separate کس کو separate healthy wombs from to separate healthy wombs from the sick ones وہ healthy wombs اور sick ones کو لگ لگ کرنے کا جانب وہ کیا ہوگا کرپسلز کعاا ادوائز کیا وائز کیا بائی یا ایزیگ مائی کرسکوپ ہی عبصارد کوپسلز اندر اندر باڈیس آف سیک یا ڈیزیز وومز he advise farmer to separate کس کو healthy انہیل دیزیز وومز کیا کرکیں بائی یوزنگ مایکرو سکوپس اس کے بعد نیکسٹ ہے کون کون سے میرڈ ہیں ہی اڈوائزد فارمرز ٹو آوائٹ آگے ان کے نام لکھ دینا چاہت چیزوں کے ہی اڈوائز آوائٹ کیا ہوگا اس کے بعد ہو جائے گا انکلینی نس اس کے بعد ہو جائے گا نیکسٹ اوور ہیٹنگ اینڈ اس کے بعد کیا ہے جینرل آن ہیل دی کنڈیشنز تو یہ ہمارا کوسن کمپلیٹ ہو اس کے بعد ہاو ڈیڈ ہی فائنڈ دی ریزن آف دی ڈیزیز تو یہ ہمارا اوپر کو جو کوسن ہے وہ اس کے ساتھ ہی آ گیا کہ ہم نے کس طرح سے اس نے پاسن نے وہ اس کی ریزن فائنڈ آٹ کی اور یہ اس نے اڈوائز کی اس کو فارمرز کو نیکسٹ ہے بچو اگلے ہم نے دیکھنا ہے یہ ٹریٹمنٹ جو تھی دو اٹ واس فوری طور پہ تو یہ نہیں اڈاپٹ کی گئی واس ناٹ اڈاپٹڈ یہ اڈوانٹ سونا ہم موسٹلی ورک کے بعد استعمال کرتے ہیں ایڈوانٹس ایمیجیٹلی تو ڈاپٹڈ پہلے ہو سکتا ہے لیکن ایڈوانٹس ہم بعد میں استعمال کرتے ہیں واس وری سکسیسفل تھی ڈکریز کرنے میں اپ ڈیمیکس اس بیماری کو اور اسٹیمیٹ کیا کہ پاسر جب اس کو ریسکیو یہ سیو کرنے کے لئے آیا یہ پاسر کے آنے سے پہلے کام ہو چکا ہے تو ہیڈ لوسٹ فورٹی ملین فرانکس جو سلک وارم ڈیزیز میں ایون مور ایمپورٹنٹ ڈیزلٹس یہ تھا کہ اس نے لیڈ آن ٹو لیڈ آن ٹو کیا گائیڈ کیا پاسر کو سٹیڈی کرنے میں انفیکسیس ڈیزیز جو ہائر انیمیلز کی ہیں ہائر انیمیلز میر ہیومن بیگ کی جس میں انسان اور اس کام کے دوران پاسر نے سفر فرام جب کسی بیماری پر مبتلا ہونا ہے تو سفر فرام ہوتا ہے اور جب کسی پرسن کے ساتھ آپ بھی مصیبت میں مبتلا ہو جائیں تو سفر ویڈ ہوتا ہے اس طرح سے تو کولڈ میں میں بھی اس کے ساتھ مصیبت میں پس گیا تو یہ سفر ویڈ ہوتا ہے کسی بندے کے ساتھ اور تو یہاں پہ ہم نے بیماری مراد ہوگا اس کے بعد ہے فیزیکل ایفیکٹ سے کبھی بھی اس سے جان نہیں چھوڑا سکا شوکف کا مطلب ہوتا ہے جان چھوڑا اور یہ ایٹریبیوٹ ہے کس وجہ سے ہوا اور وہ اس نے سلک وام پہ کیا اور پرویڈنسلی لکیلی فرشنیٹلی اس کا مائنڈ جو ہے نے انجر نہیں ہوا اور ایٹین سیونٹی سیون میں ایڈ دی ایج آف یہ ٹائم کے ایکسپیشن ہے لیسو ٹائم کے ایکسپیشن کے ساتھ موسلی حمدہ استعمال کرتے ہیں تو فیفٹی سکس موس میں فیفٹی فائیب میں اس نے سٹیڈی کرنا شروع کردے کیٹل ڈیزیز انتھروکس کو اور یہ پہلے سے ہی جانب اور سجسٹ کیا گیا تھا کہ یہ ایک جرم کی وجہ سے اور پاسس نے فائنلی پرویو کیا اس تھیوری کو اور فردر وارک آن کیا اس نے ڈیوائز کیا پریونٹیو ٹریٹمنٹ اس کی آلیڈی مین ورپ سے پہلے لگاتے ہیں اوکزلری ورپ کے بعد استعمال کرتے ہیں جو بھی ایڈ ورگ ہوگا فورٹی ایرز ایکسر سپیلنگ میں گڑھ بڑھ ہو جاتی ہے فور سنگے ایف و یو آر ہوتا ہے تو ہم ایکسر غلطی کر دیتے ہیں لیڈ می ان ڈوئنگ یا لیڈ ٹو ہو جائے گا سفرنگ ویڈ اس فادر شیخ آف جان چھو ڈالے نا ہیڈ آلریڈی ٹرائیڈ ایڈ ڈائیڈ ایٹس ایٹریبیوٹڈ ٹو اور ہی لیفٹ ٹا پلیس ایڈ ونس ہم اینڈ پہ استعمال کرتے ہیں اس کی ڈسکوری کتنی سگنیفکنٹ تھی تو اب یہاں پہ ہمارے پاس جو پہلے انفرمیشن ہے کہ سگنیفکنٹ تھی تو سگنیفکنٹ کا سبجیک کون ہوگا اس ڈسکوری باس سگنیفکنٹ بیکاس اے لیڈ اس نے لیڈ کیا ہے کیا ہوگا یہ پاسٹ میں لیڈ کی پاسٹ فارم کیا ہو جائے گی ان کی ڈیزیزز کو جنا وہ لیڈ کیا اور ایز رزلٹ مینی ڈیزیزز کوڈ بی کیورڈ جس کے نتیجے میں بہت ساری بیماریوں کا علاج کیا گیا تو یہ تو تھا جی اب ٹل ناو ٹیکسٹ اب ذرا دیکھیں گے آن 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 مسٹیریس ڈیزیز سپریڈ ان فرانس ہی ڈیسٹوائیڈ سلک ورم انڈسٹی پاسٹر سٹیڈی ڈیزیز انڈوائیز فارمٹو وائٹ اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے پیرگراف اب ہم نے سنٹینس کو دیکھنا ہے کس طرح سے ہم نے اس کا سٹرکچر نارسز کرنا ہے اسلام ہمارا سبجیکٹ ہو گیا انفرمیشن ہے ذابطہ یاد ہے تو یہ کمپلیمنٹ ہے تو یہ چونکہ انفرمیشن ہے تو اسے ہمارے کا پریزنٹ کی بات ہے تو اسے ہمارے آجائے گا کمپلیٹ کوڈ آف لائل یہ جدید بھی ہے اور قدیم بھی قدیم ہے جدید ہے اور دونوں کے درمیان اور ہے اور یہ ہمارا سبجیکٹ ہے یعنی قدیم اور جدید ہمارے کمپلیمنٹ ہو گئے اور ایٹیس آجائے گا کیا ہوگا موڈن اکل اور ایمان اس کی وضاحت کرتے ہیں ورک کیا ہے وضاحت کرنا کون کرتے ہیں اکل اور ایمان کس کی اس کی یہ اوبجیکٹ ہو گیا تب یہ روٹین کا ڈنس ہے یونیورسل فیکٹ ہے تو یہ پریزن ڈنس آجائے گا اکل کیا ہوگا انتلیکٹ یا ویسٹم ایمان کیا ہوگیا فیٹ یا بلیف کیا ہوگا وضاحت کرتے ہیں ڈسکرائب اٹ یا ایکسپلین اٹ دوسرے مذہب پر اسے فوقیت حاصل ہے یعنی یہ دوسرے مذہب سے سپیریئر ہے تو اب یہاں پہ حاصل کرنا نہیں ہے بلکہ سپیریئر ہے یہ کمپلیمنٹ ہے یہ انفرمیشن اور یہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے یعنی یہ اور دوسرے مذہب پر فوقیت ہے یہ فوقیت کے ساتھ استعمال کریں تو اس کا پیغام عبدی ہے سب بات کس کے بارے میں ہو رہی ہے اس کے بارے میں نہیں پیغام کے بارے میں پیغام کے بارے میں کیا انفرمیشن ہے کمپلیمنٹ کیا ہے ابدی ہے یہ پہلے مذاہب کی تصدیق کرتا ہے تصدیق کرنا کیا ہوگا کون کرتا ہے یہ کس کی تصدیق کرتا ہے پہلے مذاہب کی تو کیا ہوگا یہ ہمارے پاس تصدیق کرنا ہمارے پاس ہوگیا وہب تو پریویس ریلیجنز اس کے بعد ہے آج کل کے سائنسی دور میں افادیت بڑھ گئی ہے بڑھنا وہب ہوگیا اب اس پہ سوال کرنا کون بڑھ گیا اس کی افادیت اور آج کل کے سائنسی دور میں یہ کیا ہوگا تو اب یہ بڑھ گئی ہے پریزنٹ میں روٹین ہے چل رہا ہے یا ہو گیا ہے اب دیکھیں گے کہ یہ کام ہو گیا ہے تو یہاں پہ ہمارا اس کا مطلب پرفیکٹ ٹینس ہو گیا its value یا efficacy has increased in present age of science یہ روحانی طور پہ ہمیں تقویہ دیتا ہے تقویہ دینا ورپ ہو گیا یہ ہمارے سب جائے کون دے رہا ہے یہ دے رہا ہے کسے دے رہا ہے ہمیں اور کیسے دے رہا ہے روحانی طور پہ یہ ڈیوار بہمینر ہوگی اور یہ روٹین کا ایکشن ہے اس کی جنرل کریکٹرسٹک ہے it's tendens us spiritually نسانی مسائل کی حل کے لیے حوصلہ اتا کرتا ہے ورپ اتا کرنا کون اتا کر رہا ہے یہی کیا اتا کرتا ہے حوصلہ اتا کرتا ہے یہ اس کے دو طریقے ہوتے ہیں it gives us courage یا کٹھا یہ ورپ لگا لے حوصلہ اتا کرنا یعنی encourage کرنا کیا ہوگا رہن حوصلہ تا کرتا ہے it encourages us انسانی رہنمائی کی ساتھ with guidance اور حل کے لیے to solve the کیا ہوگا to solve human problems بندے اور ان اللہ کے رشتے کو واضح کرتا ہے واضح کرنا بہت 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 یہ سبجیکٹ ہوگا کیونکہ continuous paragraph میں سبجیکٹ ساتھ سے چل رہا ہوتا ہے کس کو واضح کرتا ہے اللہ اور بندے کے رشتے کو it clarifies the relationship between man and god almighty دنیا دین کا مسائل کا حل بھی ہے یہ کیا ہوگا سبجیکٹ ہے اور حل یہ compliment ہوگے it is the solution of the problems of the world and کیا ہوگا faith ہمیں چاہیے کس کو عمل پہ رہا ہوں عمل پہ رہا ہونا کون ہمیں چاہیے کس کو عمل پہ رہا ہونا ہے کس پہ ذریعی حصول پہ تو اب چاہیے کا استعمال ہے تو یہ model کون سے استعمال کریں گے should کا یہ suggestion ہے to we should follow the golden principles of islam تاکہ so that کامیابی حاصل کریں حاصل کرنا کون حاصل کر رہا ہم کس کو کامیابی کو تو we could get success in the world and faith ہم خوش قسمت ہیں اب یہ information ہے ہم خوش قسمت ہیں we are lucky کیا ہوں امت محمدی میں ہونے کا شرف حاصل ہے اب شرف حاصل ہے یعنی ہمیں کیا ہوگا we are blessed with اب حاصل کر رہا ہے اب ہم دیا گیا ہے تو یہ دونوں طرح سے ایکٹیوائیس میں ہو سکتے ہیں پیسے ویس میں ہو سکتے ہیں we are blessed with کیا ہوگا the امہ of the holy prophet صلی اللہ یا blessed with یا honored with کس طرح سے بھی ہم لکھ سکتے ہیں یا الگ سے بھی کیا جا سکتے ہیں we are honored that we are the members of the امہ of holy prophet صلی اللہ یا مزلیب امہ اس لیے ہمیں اللہ کا شکر رہا کرنا چاہیے work کیا ہے شکر ادا کرنا کون کر رہا ہمیں کس کا شکر ادا کرنا اللہ کا یہ چاہیے کا استعمال ہے model work ہے we should be thankful to the almighty where you should pay thanks to the almighty اس کے لیے for this اللہ والے مجھ سواب اللہ حافظ رہا ہی من ڈاستویو